سبسکرائب کریں ہمارا چینل تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور پلیز دونٹ فرگیٹ کلیکنگ بائی دی بیل بٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مذاقیہ اداسیہ بھی خوش شامدید میں ہوں آپ کا خوش شاند بابو ناظرین آج کے ہمارے شو کا ٹاپک ہے پردیسیوں کے یہ وہ پردیسی بائی ہے جو ملک سے باہر جا کے کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے تو ناظرین ان کے لئے ہم نے دو گیسٹ انوائل کی ہیں اور آئے ان سے آپ کو ملواتے ہیں یہ ہیں عرفان بٹسا اور یہ دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں اخلاق بٹسا تو ناظرین سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں عرفان بٹسا سے کہ ان کی کیا رائے ہیں اس بارے میں جو لوگ بائی چاہ رہے ہیں جی عرفان صاحب بتائیں آپ کی کیا رائے ہیں جی پہلے تو چاند بھائی بہت شکریہ آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے تو اس پہ ہمیں بات کرنے چاہیے جی بلکل پہلے تو یہ بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں یہاں سے وہاں پہ کام کرنے کی جی تو ہم نے کافی دیکھا ہے لوگوں کو وہاں سے جب چھوٹی بھی آتے ہیں یہاں پہ تو ان کی ڈریسنگ ٹھیک ہے ان کی ڈریسنگ زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے بات پیسہ بہت ہوتا ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں یار اتنا پیسہ اتنی زبردست بیلڈ ڈریسنگ ٹھیک ہے وہ ایش کر رہے ہیں یہاں پہ چھوٹی بھی آجاب آتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں ان کی وہ پیچر نہیں ہوتی ہم پیچر جو بی بچے ہیں بیننٹ بائی ہیں خیال رکھنے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ تو برکل بندہ کلہ ہوتا ہے بندہ کلہ ہوتا ہے وہاں پہ خود ہی اس نے میڈیسن لنی ہے خود ہی اس نے کھانا پکانا ہے خود ہی کھانا ہے اور وہاں پہ زیادہ بندہ جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے گنڈے کچھ کہاں ہی نا ہاں ہی ڈکڑے ہی نگلے ہیں یہاں پہ نا کوئی چیز پکڑانا ہے یہاں پہ ہم بہر کے صرف بات کر سکتے ہیں کہ جی وہ بندہ جا رہا ہے وہ کینیڈا گیا ہے وہ دبائی کو فلانے مرد گیا ہے بڑا پیسہ کمار ہے اسے پتا وہ کیسے کمار ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں صرف یہ آ رہا ہے کہ اس کا بیٹا پاہر گیا ہوا ہے وہ بہت پیسے کمار ہے بہت رکھتا ہوں کہ اسے پتا ہے وہ کیسے کمار ہے دن رات کر رہا ہے بہت کام ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ادھر جا کے ان کے کام کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں رہے کے اپنے ملک میں کام کریں کیا بڑی اچھی بار کی اپنے یہاں پہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں اگر بندہ کرنا چاہے تو بڑی 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 بڑیوں کے ساتھ ٹھیک ہمیں شیخ ہی ہوئے تشویل کے ساتھ بھیج کے بجی ناظرین آپ نے سنی الفان بٹساپ کی باتیں اور اب ہم رائے لیتے ہیں اخلاق بٹساپ سے کہ ان کی کیا رہے یہ افلاق بھئی آپ کی کیا رہے دیکھیں جی میں اس میں دو تین چیزیں بس ایڈ کروں گا باقی دونوں نے کھا کچھ چیزیں بتا دی ہیں لیکن یہ اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے کہ بندہ اگر باہر جاگی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن بات خراب تب ہوتی ہے جب ہم کسی بھی آدمی کو پیچھے سے فرنیشن شروع کر دیتے ہیں مجھے جی آئیپون بھیج دینا اگر ایک بندہ گھر میں پانچ بھائی ہیں تو ایک بھائی اگر باہر گیا ہوا ہے تو چار بھائی ہوں نے کام نہیں کرتا اسی کے پیسے بھی بات وہ کیا کرتے ہو کوش نہیں ہی جو صرف کوئی تم کیا کرتے ہو کوش نہیں ہی باہر گیا وہ جو باہر گیا ہوا ہے وہ بچارہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے میند مزولی کر کے کیسے پیٹ اپنا بھال رہا ہے اور ان لوگ کو پیسے بیشتا ہے اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ اپنے پاس پیسے نہیں رکھتا سارے گھر میں پیدے تھا کیونکہ ہم لوگ خرچیں پیچھے بہت زیادہ بنا رہے ہیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ باہر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ جائیں اگر آپ نے میند مزدوری وہاں پہ جا کے کرنی ہی ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ اپنے ملک میں کریں اپنے مہاباد کے پاس رہیں سارا کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا لیکن ہمارے ملائے لائے کہ ہم نے کام پاکستان میں نہیں کرتا ہم نے باہر جائے کرنی باہر جائے سے آئے تھے کہ وہ بندہ باہر گیا اور درستوں میں پیسے لگے ہوئے ہیں باز اس میں جانے ہوتارنے چکے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور جو انہوں نے بات کی میڈیسن وغیرہ کچھ لینے پڑتی ہے یہ ساری چیزیں تو یہ ایسا ہی ہے دیکھیں وہاں پہ اگر چار لوگ آپ ایک ساتھ دہ رہے ہو تو اگر آپ بیمار بھی ہو تو کسی نے آپ کے پاس ہی رہنا ہر بندے نے ڈیوٹی کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جب ڈیوٹی سے آئے گا تب آپ کو کچھ پوچھ سکتا ہے بھائی کیا لینا ہے کیا بھینا ہے کیا کھانا ہے تو باقی جتنے اس کے ڈیوٹی آر دنداسی آر گھنٹے وہ آپ نے اکیلے ہی رہنا چاہے اس میں آپ کو جو بھی ضرورت پڑے تو اس میں آپ نے یہ دیکھیں اپنے کپڑے آپ نے خود دونے ہوتے ہیں کھانا آپ نے خود بنانا ہے کسی نے آپ کو کھانا نہیں بنانا کسی نے کپڑے نہیں دونے تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں تو جو لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ فراد کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں شوق اتنا ہوتا ہے جتنے بھی بندہ پیسے مانگا ہے بس بار پیل گئے تو میں نے بہت سارے بندے روتے میں بھی دیکھے ہیں کہ ہم تو بھس گئے کیا ہو گیا مہد صاحب تو یہ چیزیں جو ہے جو اگر آپ کو کوئی اچھی پوسٹ ہے آپ کی وہاں پر تو پھر بندہ جائے اگر آپ نے میند مزدوری کرنی ہے تو وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں کریں اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا اچھا لانگ پی سوری وہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو illegal طریقے سے باہر جاتے ہیں ہاں وہ ہی زیادہ ہوتے ہیں جو illegal طریقے سے جاتے ہیں کیونکہ راستے میں کیا ہوتا ہے سام ٹائم تو بندہ جو پہنچ گیا وہ تو کہتا ہے کہ میں بھی ہرسی آیا ہوں تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن کتنے لوگ مرتے ہیں راستے میں پچھلے دنوں میں ایک نیورسی کے پانچ بندے گئے تھے ایک ہی ملک میں دو بھائی تھے پانچوں کے پانچوں کو مار دیا جب آپ نے باٹری illegal طریقے سے کرنا ہے تو وہ آپ کو فائل ہی ماریں گی اور انہوں نے کو پیار پرے کول تو نہیں مارتے ہیں تو وہ فائل چلاتے ہیں تو جو بھی بندہ اس کی ذات میں آتا ہے وہ گیا جی ایسی ہے تو وہی لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کھوپڑیاں پڑھی بھی دیکھی ہیں مطلب بندے وہاں پہ پڑے پڑے گلس ہٹ جاتے ہیں اچھا وارڈر میں کون اٹھائے گا ہوں جی ایسی ہے تو یہ illegal طریقہ تو 100% غلط ہے چاہے آپ جتنی بھی بڑی سائل نہیں لے ہاں میں نے ایک اور پاس سلی ہے جو وہ ریجنل ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے بجرات کے میرے قیام سے کہ وہ گئے کنٹینر میں وہ کہہ رہے تھے میں نے دن میں رات میں دوپیر میں سے بھی کھانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنٹینر کنٹینر میں وہ دن رات رہتے تھے وہ تقریباً کافی آگے تک پہنچ گئے یہ کنفنگ مجھے نہیں ہیں وہ کہاں تک گئے تھے مگر ایک بارٹر پہ وہ کراس کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ لوگ ایسے تھے کنٹینر میں تو وہ بول رہے کہ یار اس میں میں یہ سیب بغیرہ ہیں فرون بغیرہ کچھ ایسی چیزیں تو انہوں نے کرنٹ لگا کے چیک کیا ہے تو وہ بندے سارے مر کے ایسا بھی ہوتے ہیں تو یہ اریجنل بات جنمن بات ہے تو وہی یہ ہے کہ ایسے طریقے سے جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہوتا ہے وہی تو بندہ اتنا دیوانہ ہوتا ہے باہت جانے کے لیے ادھر پاکستان میں تو اچھے کھانسے پیسے کنا سکتا ہے یہاں پہ کرنی نہیں ہوتی کرنی نہیں ہوتی ایسے ہی نہیں کام کرنا باہر ہونے کتے بھی نہیں مانے کا جنت سے ہاں جی ایسی جی ناظرین آپ نے سنا اخلاق بھائی کی باتیں اور ارفان بھائی کی باتیں تو جی ناظرین آپ کو بھی چاہیے اور ہم سب پاکستان بھائیوں کو چاہیے کہ نہ کہ ہم باہر جا کے کام کریں پاکستان میں کام کرنے کی خواہش رکھیں اور ادھر جو بندہ بیلہ پھرتا ہے نا وہ نہ پھرتا ہے کیونکہ ادھر جتنی محنت کریں گے کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ جتنی محنت کروگے اتنا فل آپ کو ملے گا وہ چاہے باہر ہو چاہے پاکستان ہو تو کیوں نہ ہم پاکستان میں کریں ٹھیک ہے تو سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں فل محنت کریں یہ کسی کو مت بتائیں یا کسی کو سننے میں نہ ملے کہ میں بیل ہوں تو ناظرین اسی پہ ہم بریگ لیتے ہیں stay with us welcome back جی ناظرین یہ ڈیوی میوزن سے آئے ہوئے ہمارے گیسٹ ہیں انڈیا کے پردھان منتری موزی سرکار صاحب اور یہ ہے پاکستان کے پرائن نسٹر عمران خان صاحب جی ناظرین ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا میں کریپشن کیوں کیوں یہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کرپشن اگر کرپشن نہیں ہوئی تو پھر ہماری دعوت کو کیوں خبول نہیں کیا آپ لوگوں نے میرے پاس پورے سبود ہیں یہ ریکھیں یہ کون سے سبود ہے آپ نے اپنے جیٹ خریدے آپ اپنے کیا آپ نے اپنے جیٹوں میں کتنے خرموں بھی کرپشن کی ہے سر آپ آپ کا ڈیکس کرتا تھا آپ میں انوازشریف میں کوئی فرق نہیں ہے اپنے نوازشریف آپ نے نوازشریف کا تو پورے دیئے سبود کو پھر باہر آگیا میرے آپ کیسے دے دیں گے وہ چلا جائے گا اندر بات ہو گئی ہے ہماری اوپر تک اوپر تک کہاں سے ہو گئی آپ کے بات بہت اوپر تک ہو گئی ہے امران فاں تو اتنا سا ہے آپ نے بھی روٹی وہ دی کھالی ہے با سمی امران فاں پھول گیا پیت مند ہو گیا نا آگے پھر شاہدی کیا پوچ رہا ہے دیکھیں میرے پر سالک ثبوت ہے ان کے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ہی کتنے جہاد گئی تھے اور ان میں کامساری کرپشن بھی کی ہے کوئی کرپشن نہیں کیا یہ ایسے امران خا مران خا کری جہا رہا کرپشن کی ہے یہ مجھے بتا کہ کہتا ہے اس نے ایک شیئر لکھا کہتا ہے چانتی گٹنوں میں بیر ماریا میکر پھر کہتا نہیں وجہ میں پھر ماریا میرے پر سالک ثبوت ہے اس کے یہ اس طرح کا بندہ اس طرح کے نائی سال میں ایک دے بکاتے ہیں تو بھی خواہ ہو جاندی تو جو جو خواہ ہو جاندی تو مالک پھر سوئی ہے مالک پھر سوئی ہے مالک پھر سوئی ہے تبھی یہ فرش کارتا ہے توڑ سابو کوشی نہیں سمجھونا دے جی ناظرین اسی پہ لیتے ہیں ملتے ہیں بریک ورکم بیک جی ناظرین ابھی ہم اخلاق بات سب سے شیر سنتے ہیں کیونکہ یہ اس شو کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آخری سیگمنٹ آتا ہے تو ناظرین اخلاق بات سب سے ہم شیر سنتے ہیں جی اخلاق بات سب کیا شو شیر لے کے آئے ہیں تیکھیں جی جس طرح ہے کہ ہمارے ٹوپک پردیس پہ تھا آپ نے مہمان بھی دھمیں بھی جم سے پردیسی بڑھایا تھا تو پردیسیوں پہ ہے شیر جو میں نے لکھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں ایک ہی منجی تے دو دو جانے سوندے ایک ہی منجی تے دو دو جانے سوندے نے تے پوچھ کے بے پردیس کیانوں تے او تھے کیمیں ہوں سارا دن مزدوری تے راتی روٹی بھی آپ پکوندے نے سارا دن مزدوری تے راتی روٹی بھی آپ پکوندے نے خو جان جے بمار تے کلے روم چے سوندے نے کیا بہا خو جان جے بمار تے کلے روم چے سوندے نے تے دیماری دے آلم ویچ آپ تے ہی کپڑے سوندے نے کچھ کے بے پردیسی آنوں او تھے کیمیں زین دنیا اسی جیڑے پچھوں ایوییں فرمیشان کری جانے ہیں اسی جیڑے پچھوں ایوییں فرمیشان کری جانے ہیں آئی فوندے سامسنگ ایوییں مانگی جانے ہیں کدھی اسی سوچیا نہیں کبھی یسی سوچیاں نہیں کڑھے حالان میں جو رہنے ہیں پوچھ کے ویل پردیسیاں رہوں اوکی نہیں ہوتے بہت خوبی اچھکا اچھا تو لادرین ابھی ہم اپنے پروگرام کا احتتام کرتے ہیں تو اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں تو ابھی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم گائز آپ کا ہمارا شکر ایسا لگا پلیز ہمیں ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا لائک کرنا نہیں بھولنا اور کمنٹ کرنا نہیں بھولنا